السلام علیکم جس چیز کا بہت شدت کے ساتھ آپ لوگوں کو انتظار تھا الحمدللہ وہ وقت آ چکا میں آپ سے گزارش کروں گا ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن موقع بار بار نہیں آتے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے بغیر کسی تمہین کے میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے تمام کو مستفید فرمائیں جس کا آپ کو انتظار تھا آپ اتراد آجاؤ سامنے آئے جو سو رہن کو چکاؤ ترہ اٹھاؤ اور جو مادوکاروں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ آجاؤ آدوکارو والے سارے جماؤ جاؤ آپ تردیر سننے آئے ہیں یا یہاں پہ مارکٹنگ کرنے آئے ہیں آجائیں 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 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیوانو آؤ سامنے آؤ پہ پستکورو کی بینکو جو سورة یومی کنی شیخ بینکو جو سورة یومی کنی شیخ بینکو جیلدو جمع مردی کا مظاہرہ کرتے وخیر الهدی هدی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجید أعوذ باللہ السمیلین من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایدھا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تخاتی وَلَا تَنْمُتُنَّ إِلَّا وَأَنُتُوا مُسْرِمُونَ وَاَتَسْرِمُوا بِحَبْلِ اللہِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا وَغَالَ تَعَالَ فِي مُوْضَئٍ آخَر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِعَالَمِينَ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و سلام کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لئے علیہ کو زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے اس بہت عبد و سلام حضرت مبارکہ متحرہ بر جن کا نام نابی اسم اگرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج بطاریخ پندرہ سفر چودہ سو چھبیس جری مطابق چھبیس مارک سن دو ہزار پانچیسوی کو سرزمین چتردربا میں جو ایک تاریخی شہر ہے سرزمین چتردربا کرمانک انڈیا بر سوائی جمعیت احلی حدیث کرمانک کو گواہ کے زیر احتمام جو دو روزہ کانفرنس بنام رعبت العالمین کانفرنس منقض ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اس عظیم الشان کانفرنس میں اس عظیم الشان دینی اور اصلاحی کانفرنس میں میرا موضوع ہے شدائد و مہن اور رحمت کائنات اللہ توجہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کانفرنس کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اللہ تمام حاضرین کو اور سانرین کو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت الفردوس میں جمہتہ فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین یا رب بن عالمین صدر محترم فضیلت الشیخ عنیس الرحمن مدنی حفظ اللہ اور ناظمِ اسٹیپ مونانا زبیر علی صاحب اور اللہ حضرات سامین احالیان چتردرگا کے لیے نہائی کی شرف اور عزاز کی بات ہے کہ آج ان کی سرزمین پہ جمعیت احلی حدیث کے چانب اور ستارے ادھر کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عظیم الشان کانفرنس صوباری جمعیت احلی حدیث کرناٹ کو گواہ کے زیر احتمام مناخل ہو رہی ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیو ریاست کرناٹ کا گواہ یا شہر بینگور اس ریاست میں چتردرگا سے بھی اہم اور حسین اور خوبصورت مقامات اور جگہیں موجود ہیں مگر احباب جماعت اکابین جماعت کی نظر انتخاب سرزمین چتردرگا کے اوپر پڑتی ہے یہ احالیان چتردرگا کے وسیل زرفی اور ان کی جرت و بہادری اور ان کی شجاعت و دیری کی عظیم دلیل اور نشانی اللہ حضی و جل اس کانفرنس پہ مناقب کرنے والوں کو اس میں شریک ہونے والوں کو منتظمین کو متعاونین کو دامے درمے تدمے سخنے جس طرح سے بھی جس نے بھی اس میں شرکت کی ہے حصہ لیا ہے اللہ سب کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ حضی و جل ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو اور بھائیو ہزار ہزار نعمتیں ہم پر اللہ حضی و جل کی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کریں تو ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا لی جائے یہ سارے درخت ختم ہو سکتے ہیں سمندر خشک ہو سکتے ہیں لیکن رب کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا رب زجلال ارشاد فرمایا اِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے میرے عزیزو رب کائنات کی تمام نعمتیں اور انگند نعمتیں ہمارے اوپر اس کے احسانات ہیں لیکن ان تمام بخششوں ان تمام احسان احسانوں اور ان تمام شفقتوں اور رافتوں میں سب سے بڑا نعم اکرام سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑی نوال و عطا جنبِ رحمت اللی العربین حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کی نبوت و رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک عظیم احسان فرمایا اور آپ کی نبوت و رسالت کے اوپر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا اور کہنے والے نے کہا کہ تیرے جلووں سے چراغاں ہیں تیرے جلووں سے چراغاں کا سما ہوتا ہے تیرے جلووں سے چراغاں کا سما ہوتا ہے جگمگاں اٹھتی ہے یہ بنزلِ ویرہ ہر شب تیری سانسوں کی مہک جن میں بسی رہتی ہے تیرے سانسوں کی مہک جن میں بسی رہتی ہے ان ہواوں سے مہکتا ہے شبستان ہر شب آن کی آن میں آفاق پیچھا جاتا ہے آن کی آن میں آفاق پیچھا جاتا ہے نگھز و نور کا امڈا ہوا دخان ہر شب میرے جلو ایک شخص کروڑ پتی ہو ایک شخص لگ پتی ہو ایک شخص کار اور بنگلے کا مالک ہو ایک شخص زمینوں کا مالک ہو ایک شخص بہت زیادہ مال و دولت یا ملک کا حمدان یا بادشاہ ہو لیکن اگر اس کو نبی رحمت العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت حاصل نہ ہو وہ نبوت و رسالت کے ماننے کی ذمہ داری قبول نہ کرتا ہو کلمہ پڑھ کر بھی اس وعے نبی کا پیروکار نہیں بنتا ہے تو وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں بھلے کروڑپتی بن جائے اسلام کی نگاہوں میں وہ کنگال اور بدنصیب اور بھکاری ہوتا ہے اسے جلد یا بدیر موت کے آہنی پنگے اپنی گرخت میں لینے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسے دوزف کا اینھن بننا ہے سعادت مند انسان وہ ہے خوشنصیب آدمی وہ ہے جسے دنیا کے اندر تھوڑی بہت دولت ملی ہو یا بہت دولت ملی ہو مدر رحمت اللی العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتبا کی دولت سے اس کا سینہ مالا مال اس کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاب موجدن ہو اور کسی نے کیا خوب کہا کہ منزل ملی مراد ملی مدعا ملا منزل ملی مراد ملی مدعا ملا سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا دوستو اور بھائیو میں آج کی اس عزیمشان کانفرنس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں سیرتِ طیبہ کے تمام گوشوں کے اوپر تو گوشنی میں آپ نہیں ڈال سکتا اور الحمدللہ رحمت اللہ العالمین کے کانفرنس کے اس حوالے سے علماء کرام کی صبح سے لے کر اس وقت تک آپ مسلسل سیرتِ طیبہ کے مختلف گوشوں پر آپ حضرات تعلیمیں سمات فرمارا رہے ہیں میں آج کے اس عزیمشان کانفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک اہم گوشے پر روشنی رالمین کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور یہ خوش نصیبی ہم سب کی ہے اور ہم سب کی ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدع اور پیشوہ ماننے والے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے اور اصلی دیوانوں سے ان کے اپنے لبوں سے ان کے اپنے مقتدع رہنما اور امام اور اسی طرح حکیم الامت امام آدم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ آپ سے بات فرما رہے ہیں اللہ عزبجل ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سیرتِ طیبہ کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالویں کہیے یہ ایک دو روزہ کانفرنسی نہیں بلکہ بلکہ میرے عزیزوں میرے دوستوں اس طرح کی ہزاروں راتیں اگر ترتیب دی جائیں اور سلائی اور سوالی جائیں تو بھی سیرتِ طیبہ کہا عدل نہیں ہو سکتا اور کہنے والے نے کہا اور زبان سے یہ کہنا پڑے گا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ در منیر لطگنو میرا قبر لا یمکن السلام کما کارا حقہو بعد از خداِ بزرکتوی قصہ متصال اور عزیز لکنوی نے نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدھت میں اگر زبان کھولی تو اس نے یہ کہا کہ بزم توحید سے بزم توحید سے تبلیغ کا نام آیا بزم توحید سے تبلیغ کا نام آیا کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامعہ آیا کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامعہ آیا اور جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے سر پہ باتھے وہ فضیلت کا عمام آیا اور چشم و مزگاں سے لکھے جس نے ہزاروں دفتر چشم و مزگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر جس کے مقتب میں دوات آئی نخام آیا جس کے مقتب میں دوات آئی نخام آیا اور شور تقدیل سے سخائر قانب اٹھا اس جلالت سے سوئے اہل تخام آیا اور کب کبھی جس میں دل میں کب کبھی جس میں دل منزل اجلال خدا لے کے ہوں کوہ حرا سے کوئی نام آیا اور شبہ حیرت کی طرح دوش پہ شبہ حیرت کی طرح گوش پہ بکھرائے ہوئے سنبھل غالی مو مجھ کے شمام آیا اور یہ تو اپنے تھے جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنوں کی دواہی رحمت العالمین کے منخبت اور آپ کے فضائل کی ہے میں بتاؤں اپنوں ہی نہیں نہیں بلکہ غیروں نے بھی جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمینی کا مطالعہ کیا اور آپ کی صیرت طیبہ کو پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا تو وہ بھی زبان سے کہہ پڑے اور کہنے والے نے جگر براد آبادی نے یہ کہا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جگر براد آبادی نے جب زبان کھولی تو یوں کھولی کہ ہر زمانے میں پیمبر بھی نبی بھی آئے ہر زمانے میں پیمبر بھی نبی بھی آئے مسلح ملی و ملکی بھی رشی بھی آئے حق کے جو اندہ اور حق کے ولی بھی آئے واقفِ محر میں سرِ اصلی بھی آئے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمتِ عالم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمتِ عالم بن کر اور ہری چند اختر اسی ہندوستان کی سرزمین سے یعنی شاید جب نبی عرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں زبان تھولتا ہے تو وہ ہری چند اختر یوں کہتے ہیں کہ کس نے زروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے زروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے کا مولا کر دیا اور کہہ دیا اللہ تکمتو اختر کسی نے قان میں اور دل کو سر بسر محمد تمنہ کر دیا آدمیت کا غلص ساما مہیا کر دیا آدمیت کا غلص ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بوربالہ کر دیا اور جنابِ جگننات حضار جو ہمارے عہد کے عظیم شائر ہیں اردو شائر ہیں جب وہ بھی خاموش نہ رہ سکے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ دربار میں نظرانِ حقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا طلم چلتا ہے ان کی زبان چلتی ہے تو یوں چلتی ہے کہ سلام الزات پر سلام الزاتِ اقدس پر سلام اس فخرِ دوراں پر ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیا ان کا پر سلام اس پر جوایا رحمت اللہ علمی بن کر سلام اس پر جوایا رحمت اللہ علمی بن کر پیامِ دوست بن کر صادقِ الوعد و عمی بن کر اور سلام اس پر جلائی شمِ عرفان جس نے سینوں میں کیا حق کے کیا حق کے لئے بیتاف سجدوں کو جبینوں میں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالْمِينَ آجسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آجسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے لئے ہم اور آپ گوش بر آواز رہیں اور صبح سے لے کر اس وقت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے مختلف گوشوں کو سمات فرما رہے ہیں میرے عزیلوں میرے بسرمان دوستوں اور بھائیو قابلِ مبالک بات ہیں آپ اور قابلِ تحسین ہیں کہ آپ کی زندگی کی یہ زکاة نہیں کر رہی ہے جو آپ گھنٹے جو دن دو دن ایک دن جو آپ صرف کر کے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں حاضر ہی ہیں یہ آپ کے زندگی کی زکاة کیا آپ پر کیا بڑی ہے کہ کل میلانِ محشر میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میلانِ محشر میں ہو اور اللہ اللہ اس وقت شدت کا عالم ہو اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آباز دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنتوں کے پیروکا یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنتوں کے سدایان یہ وہ لوگ ہیں جو میری شان اور میری فضیلتوں کے سننے مالے اور یہی راتیں ہمارے لئے ہو سکتا ہے ہمارے نامِ عمال میں بخشش کا ذریعہ اور سبب پر گائیں یہی یہی تعریف و توصیر کے جملے اور یہی نبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ نجانے کس کی طایب پلندے اور نجانے کتنا انقلاب آئے اور نجانے کس طرح سے ہم اللہ رب العزت کے پسندی دابندے بندائیں کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَعِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما جاں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی تبا کرو پیرمی کرو نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنانے گا میرے عزیزو آؤ زحمت العلالوین کے حوالے سے اس کانفرنس کے حوالے سے جب آپ اپنے کھروں کو واپس روٹیں تو اپنے دلوں کے اندر کوئی کوئی تانیر لے کے نکلیں اپنے دلوں کے اندر کچھ کچھ مقاصر لے کر کے واپس جائیں ایسا نہ ہو کہ اٹھک بیٹھک اور یہ کانفرنس ہوئی اور بس ختم اور اس کے بعد جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہو اور نہ کوئی عمل ہے اور نہ کوئی چردار ہے نہ کوئی آگ کی سیرت ہے اور نہ ہی کچھ ہے نہیں بلکہ یہاں ہم اس لیے حاضر ہوئی ہیں علماء اکرام کی یہ علماء اکرام کا یہ جتھا علماء اکرام کا یہاں کے بیٹھنا یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو آپ کو سیرت سیبات سے واصف کرایا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور دیگر زندگی کے تمام گوشوں سے روشناس کرایا گئے کیوں؟ اس لیے کی لَقَقَانَ لَكُنْ سِي رَسُولِ اللَّهِ اس وقت الحسنہ نبی علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لئے مہترین نمونہ ہے اور تمہارے لئے تمہارے لئے مشاہ لراہ ہے یہ قصہ نطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیاں ہوا ہے وہ آغاز باب تھا بات نکلی تھی سیرت مصطفیٰ کو کوزے میں سمونے کی مگر میں نے بتایا کہ ایک شب دو شب نہیں بلکہ اس کے لئے دفتر چاہیے نبی علیہ وسلم کے سیرت کے تمام گوشوں کو سمیتنے کے لئے ہزاروں راتیں چاہیے آئیے نقوت کی حیات مبارکہ کے صرف ایک گوشے پر نظر ڈالتے ہیں زندگی کے ایک گوشے پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور مختصر طور پر نبی علیہ وسلم کی سیرت میں چھاک کر دیکھتے ہیں کہ اس گوشے میں ہمارے لئے کیا کیا عبرتوں کی موڈیاں کیا کیا ہمارے لئے طریقہ عمل موجود ہیں نبی رحمت اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کی راہوں میں کن کن شلائف اور کن کن مشکلات سے ہدرے اور کن کن مشکلات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا اور کس طرح ان مسائف اور ان مہم اور ان مشکلات کو جبل مشتقیم بن کر ان شلائف اور تقالیف کا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرتے ہیں میرے بھائیو اس میں ہمارے لئے بہت بڑی درست کی باتیں اور بہت بڑی عبتوں کی باتیں ہیں آج ذرا ذرا سی باتوں پر آج جب ہم دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں جب لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو سنت کی دعوت دیتے ہیں نبی کے حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگوں لوگوں کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں لوگ تانوں تشریح سے ہمارے ہمارے دلوں کو زخمی کرتے ہیں لوگ تحمتیں اور دشنام ترازیاں اور نجانے کیسے کیسے الزامات دیتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر ہم لوگ ملون خاتر ہو جاتے ہیں پست حمت ہو جاتے ہیں حوصلے ہمارے پست ہونے لگتے ہیں آج کی آج کی اس کانسرنس سے میں آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں یہ میسٹ پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے سینوں میں یہ بات دارنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں ذرا سوچو تو سہی تم اپنے جس کو اور اپنے جان کو جو نہائیت ہی عزیز سمجھتے ہو تم اپنے چہرے کو اپنے مال اور اپنے دولتوں کو اگر اپنے نزدیج سب سے بہتر سمجھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے ایمان کامل اس وقت ہوگا جب تمہارے چسر تمہارے چہرے تمہارے مار تمہارے دوگتیں تمہارے مال تمہارے آل اجداد تمہارے ماں اور باپ تمہارے بھائی بہن تمہارے اور ہمارے آل اولاد سب کچھ اس رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے جو ہے ان کے مقابلے میں اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزید اور سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائیں اس وقت تک ایمان کامل ہو سکتا نہیں ہو سکتا ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب کائنات کی دولتیں ایک طرف ہوں اپنے جسم اپنی عذیتیں اپنے دکھ اپنی پریشانیاں ایک طرف ہوں اللہ اکبر اپنے مسائل ایک طرف ہوں اور رحمت اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ ہمارے سامنے کھڑی ہو اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے نوی کس طرح ان تکالیف اور ان تام و تشنی اور غیروں کے ان الزامات اور قہمتوں کا کس طرح مقابلہ کرتے تھے تو یہ سوچ کر کے ہمارے درد دور ہو جائیں ہم ملول خاتر نہ ہو ہم شکستہ دل نہ ہو ہم نہ ٹوٹیں نہ پکھریں بلکہ ان کے لئے ہدایت کی دعا کریں کہ تو پتھر کھا کر کے بھی ہدایت کی دعا کیا کرتا تھا اللہ حضر قومی فائن اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لئے کہ وہ قوم میں ہی دھانتی یہ ہمیں عرب و عجم کے مالک کا درس دے رہا ہے کہ عرب و عجم کے مالک ہونا ہوگے حکومتوں کی لانت دے رہا ہے اور صرف لا انہیلہ کہنے سے ہمارے دل یہ کہتا ہے یہ باغل ہو چکا ہے یہ مجلو ہو چکا ہے یہ حرار کی بہاریوں میں بیٹھ کر اس کا دماغ چل گیا ہے وہ ہستے ہیں اللہ عبو اکبر یہ خطاب نعوذ باللہ باغل ہونے کا مجلو ہونے کا کس نے دیا اور کس بات پر دیا ذرا گوھر کرو یہاں سے ہمیں درس مل ساتھے اے توحیل و صورت کے پرانو اور اے اہلِ حریفوں جب دنیا کے کوشے کوشے میں چلتے ہو اور لوگ تمہیں تانے اور تشریح دیتے ہیں رب کعامہ کی قصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا پہو ہر سخم مندلے ہو جائیں گے اور ہر تکلیفیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ گذیب انہوں نے خاتر نہ ہو اس طرح کی زمانے آج کوئی رہے نہیں ہیں بلکہ برسوں سے استعمال کیا رہیں گے جن دنیا کے رسیحہ ہو پوری دنیا کی براہیں تمہارے قدموں کی آہد و پتی کی بھی ہیں تمہارے قدموں کی چاہد کے منتظر ہیں کتاب و سنت پرمالو ہم زمانی نامے نہیں کرتے اللہ کا صدر و اس کا حسان ہے عملی تصویر بھی پیٹھ کر دیئے ہماری مناہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پورا چباب کوئی امام جج سکتا ہے آج پاکے بولو جج سکتا ہے نہیں جج سکتا ہے ہم وہ ہیں جو زمان سے دعوی نہیں کرتے ہم شرک کے خلاف کا جھوبر بنا کر نگر نگر گری گری ہم پھر کر اور مار کھا کر گالیاں سہ کر تحمدیں مرداز کر کے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہے لوگو اے لوگو اگر لا الہ الا اللہ اللہ کے سبا کوئی معبود اے بغض نہیں ہے تو نگو بھی چاہتیے تو رحمت اللہ علیہ ان کی اطاعت بھی بولو ہمارا پیغام یہ اس کے اوپر کوئی دالی دے کوئی تانے کیسے کوئی پوسٹر بات ہی کرے کوئی پرچن بات ہی کرے تو ہمیں اپنے نبی کا اصوہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کس کے موضح میں کس کے دھرم میں دالی دینا ہے اور کس کے دھرم میں گالیوں کو برداز کر کے دھوائے دیں یہی سے ہم کا جاتی کا فیصلہ ہو جاتا اکرام کرتے ہیں آپ کا اکرام کرتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتنا اتنا یقین ہے تمہیں ہمارے اوپر اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لسکر چرار ہے جو تم پر حملہ اور ہونا چاہتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے وجود کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے تو ذرا بتاؤ کیا میری اس بات پر یقین کرو گے آواز دی بیٹ جبان ہو کر سارے مکہ کے لوگوں میں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی کہ ہاں ہمیں یقین ہیں یقین ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنی چالیس پرس کی زندگی میں کبھی جھوٹ کا ایک شد بھی نہیں کہا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں آپ کبھی جھوٹ نہیں آپ نے کہا ہے اس لیے ہمیں یقین ہیں آپ اتنے سچے آپ اتنے عمالتار ہیں کہ آپ ہمیں دھوٹا نہیں دے سکتے نبی رحمت نے جب اپنی شخصیت کا لوہہ برمایا تب رب کی توحید کا اعلان کیا اور کہا تو اب جب اتنا یقین ہے تو میری بات سنو قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤگے فلاح پالاؤگے اللہ اوپر نبی رحمت نے یہ آواز دی وہی لوگ جو ابھی تعریف اور توصیف کے تعریف اور توصیف کے گنگا رہے تھے وہی لوگ جو نبی کی عمالت اور صداقت صداقت کا صداقت کا گنگا رہے تھے وہی لوگ ان کے چہرے سرخ ہو گئے آنکھوں سے انگانے اوپر پڑے گانیوں کا پہلا پتھر پھینکا گیا پہلا پتھر گانیوں کا غیروں کی طرف سے نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے چچھا ابو طلب ابو لہم کی طرح سے آیا اور ابو لہم نے کیا کہا کہا تب بل لکا یا محمد تب بل لکا یا محمد علیہذا جمعتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ چوڑ جائیں کیا آج تم نے ہمیں اسی نئے کے محکے تھا ارے یہی بات بدلانا تھی تھی ہے یہی چیتنا پیدا کرنا تھا یہ فتنہ ہے توحید کی بات کیا ہے فتنہ ہے سارے عرب کو برگشتہ کر سکتی ہے اللہ اکبر نبی ملول خاتر ہوئے تھوڑے لنہے کے لیے دل شکستہ ہوا ارے خیر بولتے تو بولتے گھر کا سگا چچا بھی پائیکار کر رہا ہے ہمارے اس میسیج کا انکار کر رہا ہے ہمارے اس پیغام کا اور کون ابو لہے وہ ابو لہے جس نے نبی کی پیدائش کا من نبی کی پیدائش کی خوشخبری سنی جس نے محمد ابن عبداللہ کے پیدائش کی خوشخبری سنی تو اس نے جس نے خوشخبری فنائی اس سویبیا نوڑی کو آزاد کر دیا کہا بھتیجہ پیدا ہوا ہے کون سا بھتیجہ میرے مرے ہوئے بھائی کا بیگا پیدا ہوا ہے اس کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا وہ ابو لہے وہ ابو لہے اس وقت اس وقت نبی نہیں ملے تھے ہمارے ابو لہے اس وقت محمد ابن عبداللہ تھے ابو لہے کو دو محبت تھی ابو لہے بارت دے پر پیدائش پر خوش ہو کر لوڑی آزاد کرتا ہے لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ نبوت سے سفرات کیے گئے اور کنابار بوجھ آپ کے کندھے آکے چھانے پر رکھا گیا اس وقت وہی ابو لہے پک کا دشمن بن گیا پک کا دشمن بن گیا گلی گلی نگر نگر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محارمت کرتا تھا یہ دعوت کی ابتدا تھی بولو یہ دعوت کی ابتدا تھی یہ دعوت کا آغاز تھا یہ شروعات تھی نبی رحمت الرعالوین سمجھ چکے تھے جانگے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے طوفانوں اور بلاخیش شرائد اور مہن کے موجودہ آنے والے دن پتہ دے رہے ہیں ضرور اس میں بہت بڑا راز ہے ضرور کہ نہیں کسی مشکلات کا سامنے کرنا پڑے گا لیکن قربان جائیں اس نبی کی شرائد و بہادری پر کی بجائے اس کے کی اس دعوت سے روٹ جائیں بجائے اس کے کہ اس دعوت میں کمزوری پیدا ہو مزید مزید مختلی پیدا ہوتی گئی مزید استقامت پیدا ہوتا گیا بلاخر یہ دعوت توری مکہ کے گلی کچوں میں گردش کرنے لگی لوگوں تم سوچ سکتے ہو تم بتا سکتے ہو کہ اس نبی نے کس طرح ظلمتوں کی ان تاریخ راتوں میں توریخ کی شعور کو روشن کیا تھا اللہ اکبر کیا سہر اور کیا جادو تھا رب کے اس حکم میں جس میں کی نبی سے اللہ ازوجہ نے فرمایا یہ چند آیتیں تھی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی جن کے اندر بے جن کے اندر رنگ میں احکامات کے دریعے بہا دی اللہ رضا رب پل عزت نے احکامات کی موٹیاں بکھیر دی توحید یوم آخر پر ایمان تزکیہ نفس کا احتمال فہوش اور گندے انجام تک پہنچانے والی چیزوں کا ترق فضائل اور کمارات اور عامال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش اور جد و جہد اور سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سمرد کر دینے کا یہ حق اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ذراعی صاحب کی ابتدا پر ہو کریں ابتدا ہوتی ہے یا یحنم الدرس اے کملی ورد میں مانے اے چادر پوش اٹھنے والے اٹھ اٹھ اور دھنا اے چادر اٹھنے والے اٹھ یہ تھی وہ آسمانی ندا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم کام کے لئے اٹھنے اور نید کی چادر اٹھنے اور پسٹر کی گرمی سے نکا کر جہاد و مشقت کے میران میں اٹھر جانے کا حق دیا ہے یہ تھا وہ پیغامیں ایزدی اور اللہ حبزت کے وہ پیغام یا ایہ المتصر کون فاندھر اے چادر اٹھنے والے اٹھ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لئے چینہ ہے جسے اپنے لئے ایش و عشرت اختیار کرنی ہے وہ تو راہت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن اے ربی آپ آپ جو اس طبر دست بوش کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نید سے کیا تعلق ہے آپ کو راہت و سکون سے کیا تعلق ہے آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لئے جو آپ کا منتظر ہے اس بار گران کے لئے جو آپ کے خاضر ہم نے تیار کیا ہے اٹھ جائیے جت و جہت اور محلت و مشکت کے لئے اٹھ جائیے کہ اب نید اور آہد کا وقت نہیں ہے گزر چکا ہے اب آج سے پہنم بے داری ہے طبیل پر مشکت کی راہے ہیں اٹھ جائیے اور تیار ہو جائیے یاد ایہاں مدسر ان راہوں نے کانپے بچھائے جائیں گے ان کے اوپر سبر کیجئے اور نہائیت ہی پرمردی اور استقامت کے ساتھ آئے بڑیے عزیزانی ملت اسلامیہ یہ براہی عظیم اور براہی پرحیبت کلمہ ہے جانچہ اس نے اس گھر میں نے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرمہ گوش اور نرم نرم بسٹروں سے کھیچ کر تند اور توفانوں اور تیر چھکروں کے درمیان لاکر کے کھلا کیا اور اس کے عطاہ سمندر میں ٹھکیر دیا لوگوں کے سمیر اور زندگی کے حقائقی کشاکشی کے درمیان انہیں لاکر کے کھلا کر دیا گیا رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اس دعوت کو لے کر اٹھ گئے اور دیس سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے راحت و سکون کو تجھ دیا زندگی اپنے لیے زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اب یہ زندگی نہ نہیں آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے کام کیا کام کرتے ہی رہے ایک معبود برحق کی طرف اور کام کیا تھا اب یہ مرین صلی اللہ علیہ وسلم تھا دعوت کیا تھی ایک معبود برحق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا آپ نے یہ کمر توڑ بوجھ اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اس رویہ زمین پر امانتِ کبرا کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے اخینے کا بوجھ اور انسانیت کو غلامی کے زنجیروں سے چھڑانے کا بوجھ ساری اور مختلف میناروں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ تین سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت خفیہ طریقے سے خفیہ طریقے سے چلتی رہی پوشیدہ طریقے سے چلتی رہی اور اس خفیہ طریقے دعوت کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ یہاں مکہ کے اندر کعبے کے پاسوان بھی تھے اور پتوں کے نگہبان بھی تھے یہ وہ لوگ تھے جنہیں پورا عرب تقدس و عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا یہاں ایسی عظیمت اور ایسی استقامت درکار تھی جسے مسائب و مشکلات کے چھڑکے جنہوں کے لئے اس دعوت کو خفیہ اور پوشیدہ رکھا گئے تاکہ اچانک کوئی ایسا حملہ نہ ہو اور کوئی ایسا طوفان نہ کھڑا ہو کہ اس کو روکنا مشکل بن جائے اس دعوت کے نتیجے میں اس خفیہ دعوت کا آغاز ہوا اور اس خفیہ دعوت کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے جو میں صادقون الولون کا صدق دیا گیا اس میں صدق آپ کی آپ کی زوجہ محترمان ام المومنین حضرت خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ رہا آپ کے آزاد کردہ قرآن زید بن سابط رضی اللہ تعالیٰ رہا آپ کے چچھے پھائی علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ رہا اور آپ کے آلِ غان حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رہا یہ پہلے ہی جن مسلمان ہو گئے تھے جس دن نبی نے دعوت دی اسی دن مسلمان ہو گئے پھر حضرت عبو بگر کی کوشش سے حضرت عثمان غلی مسلمان دیئے زبیر مسلمان ہو گئے عبد الرحمان ابن عوض اسلام میں داخل ہوئے سادھ ابن عبی وقال داخل ہوئے اور اسی طرح ابن عمید اللہ یہ اسلام کا حراول دستہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لپیک کہن چکا تھا بلال حرشی بھی شروع شروع میں مسلمان ہو چکے تھے اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ اب عمین امت ابو عبدالن جرہ اور پیدر بہت سارے صحابہ مسلمان ہو چکے تھے پھر میرے عزیزوں میرے دوستوں خفیہ دعوتوں کا یہ نتیجہ تھا پھر ایک دن آیا اللہ عزبہ جل سے اللہ عزبہ جل نے آسمان سے آواز دی وہی ناظر شرمائی اور شرمائی فستہ بھی ماتتو عمر وعالی علی مشرقین اے نبی اب وقت آ گیا ہے اب پردے سے باہر بھی کریے پوشیلتی کا زمانہ نہیں رہا خفیہ دعوتوں کو خفیہ دعوتوں کو کینسل کی دیئے اب کھلن کھلہ دعوت ہونی چاہیے مکہ کے اندر کھلن کھلہ دعوت ہونی چاہیے فستہ بھی ماتتو عمر جس بات کا تمہیں حرم دیا نا رہا ہے جو دعوت تمہارے حوالے کی گئی ہے اس کو علی علیان بیان کیجئے وعارضا للمشرقین اور یہ تین سو ساکھ پتوں کے پجاری یہ مشرقین ان سے عراض کیجئے ان سے عراض کیجئے اور اپنی دعوت میں آگے بکیئے اللہ عزبہ اکبر اس کے بعد جا تھا ان کے بعد رسول رحمت اللہ عالمین اللہ کے یہ ہوئی سوکن کو پاکت شرق و خرافات کا پردہ آپ نے چاہت کرنا شروع کر دیا بوتوں کی حقیقت کیا ہے ان کی قدر و قیمت جو ان کی نگاہوں میں مشکل کشائی کی حیثیت حاصل کر چکی تھی بیماروں کو شفا دینا بے اولادوں کو اولاد دینا وہ بکت جو ان کے اپنے معبود بن چکے تھے احتفظ اللہ جہیں وہ خدا سمجھ بھی گئے تھے نفع اور مرسان کا مالک انہیں سمجھ بیٹھے تھے اور انہیں تو سب کچھ ان کو پوچھتے تھے ان کو نظر نیاں چاہتے تھے ان کے نام کو اچھ میں پوچھتے بیٹھتے یاد کرتے تھے پکارا کرتے تھے اور ان کے نام کے بکرے بکریاں زبا کرتے تھے اون زبا کرتے تھے ان کے نام کے زبیہیں چھوڑا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلک کھلک کھلا ان کی رد کرنا شروع کی لوگوں کو سمجھانا شروع کیا دلیل دینا شروع کیا یہ بیچارے یہ مسکین ہیں یہ تو ان کے اوپر مکھی بھی بیٹھ گئے یہ مکھی بھی انہوں بھانت پا سکتے یہ پتھر کے سلم کیا بولیں گے ان کی بھولا نہ کرو دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے وہ مالک ہے جو عرص کے اوپر مستوی ہے جس نے زمین بنائے آسمان بنائے تمہیں پیدا کیا تمہارے ماباں کو پیدا کیا آپ کو اشتار کو پیدا کیا یہ وہ اللہ ہے جو نفع اور مرسان کا مالک ہے وہ اللہ ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے جو مشکلات کو دور کرتا ہے لوگوں کو مشکلات میں بھی دالنے والا بری اور مشکلات سے بھی دالنے والا بھی بری اللہ کے حبیب نے اس طرح سے مجھ بچ کر کے دعوت دینا شروع کی دلائل دیتے ہوئے دلائل دیتے رہے اور دلائل اپراہیم کی بنیاد پر ان سے کام ان سے واشدات اور کھلن کھلہ توحید کی دعوت کو دینا شروع کیا نبی مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کچھ کس قدر ناکارے ہیں یہ کچھ کسی کام کے نہیں ہیں اور میرے بھائیو جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کھلن کھلہ گمراہی کے اطرح ہے وہ گمراہ ہے وہ مشرق ہے وہ اللہ کا باغی ہے اللہ اکبر یہ صدا یہ صدا مشرقی نے مکہ کے کانوں میں پہچی یہ آوازہ ان کے کانوں میں پہچا اور لوگوں کے چہرے تم تماما اٹھے غیط و غدق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر کے شدت حیرت و استرکار سے مکہ بھرک گیا کوئی اپنیلی کا کوئی کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو مجھ زندل کر دیا حیاء کر کے رکھ دیا اب کیا تھا اس دعوت کے آوازے کو سن کر مکہ کے لوگ مکہ کے لوگ اٹھ رہے گئے مکہ کے لوگ پھٹ پڑے ایک انقلاب کی چرک آتنے کے لئے ایک تقدینی اور اصلاح کی بنیادوں کو ختم کرنے کے لئے سارے مکہ کے لوگ پھٹے ہوئے سرے فیحس پرائش مکہ سرے فیحس پھٹے ہوئے مگر مشکل ان کے لئے ایک چیز اور وہ بڑی مشکل یہ تھی جس کا ان کے سامنے مقابلہ تھا وہ دلائل اور براہیل سے بات کیا کرتا تھا کس سے بات کرتا تھا بولو وہ ایسی باتیں کرتا تھا جو دلوں اور دماغ میں اتر جایا کرتی تھی جسے وہ چادو کا نام دیا کرتے تھے سہر کا نام دیا کرتے تھے اللہ اکبر وہ ان کے سامنے ایک ایسا آدری تھا جو مکارم اخلاق کی برد چھوٹوں پر فائد تھا ایک ایسا آدری تھا جس کی صداقت و امانت کے وہ گن گایا کرتے تھے اخلاق اور اس کی شرافت و نجامت اور اس کی پاکیت کی اور تحارت کی قسمیں کو سارے مکہ کھایا کرتے تھے ایسے شخص سے مقابلہ تھا اللہ اکبر وہ کیا کہہ سکتے تھے وہ کیا کر سکتے تھے اس چیز نے انہیں حیرت میں ڈالا تھا کریں تو کیا کریں اب اس کا مخاملہ کیسے کریں بلاخر ایک نتیجے پر پہنچیں سائسنہ کیا مل جل کر کے قریشن مکہ نے کیسا کرو اس کا چچا ابو طالب ہے وہ اڑھے چچا کے پاس چرو اور اس سے درخواست کرو کہ اس کو دعوت توبی سے روک دیں اللہ اکبر ابو طالب کے پاس آئے ابو طالب سے کہا حتیجے نے اور دلائر انتیار کی بات کرنے کے لئے کچھ دلیل چاہیے کفار مکہ نے دلیل بنائی اور دلیل بھی ذرا سنو مسلمانو تاکہ تمہیں بھی سمجھ آئے تم بھی سمجھو کیونکہ تم بھی ہمارے حصہ اسی توحید و دعوت راہوں میں ہو توحید و سنت کی دعوت کی راہوں میں ہو اور امرمہ اکرام بھی اسی توحید و سنت کی تبلیل اور دعوت میں وہ کوئی معاملہ نیا نہیں ہے سارے کسارا پرانا ہے اگر کوئی بس زبانیں بدل گئی ہیں چہرے بدل گئے ہیں لفظوں کی کاٹ وہی ہے گفتگو وہی ہے بات وہی ہے صرف زبانوں کے اندر چہروں کے اندر تقدیلیا ہوئی ہیں اس نقشے کو یاد کرو کہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کو پست کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے قدنے لگانے کے لئے رکاوٹیں پیدا کرنے کے لئے مکہ کے عظیم آدمی کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو طالع کے دربار میں مائی باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھو یہ دعائی بنائے کیا یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہمارے معبودوں کو سمجھ آئی کی نہیں آئی سمجھ رہو میں کہاں سے بول رہا ہوں سمجھا کرو درہ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کو کناہ ہرا کہتے ہیں ابو طالع آبا و اشتاہ کیا احمق اور پاغل تھے ارے ہمارے مام دیتے ہیں یہ بے قدر و تیمت لوگ ہیں یہ سن نہیں سکتے یہ چل نہیں سکتے یہ کھا نہیں سکتے یہ پھی نہیں سکتے یہ تمہارا کوئی فائدہ نقصان نہیں کر سکتے اس بات کو وہ لوگ کہتے تھے یہ گالی ہے اس بات کو وہ لوگ کیا کہتے تھے اے حدستان کے مسلمانوں ذات کام کھول کر کے سنو یہ کیا کہتے تھے یہ گالی ہے یہ بزرگوں کی توہین ہے اللہ تعالیٰ یعنی اگر یہ مان لیتے کہ یہ نفع مقصان کے مالک ہیں یہ دائم جانتے ہیں یہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں یہ نظر نظرانے قبول کرنے والے ہیں یہ ہماری شفاق کرنے والے ہیں یہ ہماری سفادش کرنے والے ہیں یہ ہمارے وسیلہ میں تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے پھر وہ گالی نکی جب ہوا کرو سوچنے کی بات ہے یہ وہ ترمین پوائنٹ ہے جو آج تک بائی سے نزا بنی ہوئی ہے اور اگر مسلمان اس پوائنٹ کو سمجھ جائے رنگ کی قسم وہ تمام باطل معبودان سے اور دنیا اگر مسلمان ہی نہیں پوری دنیا اگر سمجھ جائے اس پوائنٹ کو تو تمام معبودان باطلہ سے دستبردار ہو کر ایک اللہ باہی کل کلمہ پڑھ لے لیکن شیطان یہاں بیٹھ کر ان کے دلوں اور جوابوں کو مقدر کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے نہیں یہ تمہارے مجرد ہیں یہ تمہارے یہ کر سکتے ہیں یہ بیٹا دیتے ہیں یہ بیٹی دیتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں تمہارے باپ دادے اسی کو ماننے والے وہ دیکھو بڑے بڑے جوادری بیٹھے ہیں وہ دیکھو کعبے کے پاس باندے ہیں وہ دیکھو بڑے بڑے لوگ ہیں آخر وہ بھی تو اس کو مانتے ہیں اسی اصبیت نے اسی اندھی رمش نے ان کو گمراہ کیا ہوا تھا جو شیطان میں ان کے لیے جان گلے تھے اللہ اکبر ابو طالب کے پاس آئے ابو طالب کے پاس دلائی تھی کہ بزرگوں کو کانیان اپنے بھدیجوں کو سمجھا لیں ابو طالب نے نرم نرم باتیں کریں انہیں سمجھا لکھا کر کے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ میں اپنے بھدیجے سے بڑھوں گا بھدیجے کے پاس آئے اللہ اکبر بھدیجے سے کہتے ہیں سیرت کی بات ہے بھدیجے بھدیجے یہ گھٹھا ہوئے چچا بونہ ہو چکا ہے اب یہ بوز برداخلی کرسکتا پورے مکہ کے لوگ دشنون بنے ہوئے ہیں بے بے اس دعوت توہیر سے باز آیا کیا بات ہے چھوڑ دے اس کو اللہ اکبر نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اے چچا اگر مکہ کے لوگ توہیر کی دعوت سے بات آ سکتا اس نبی کے مانتے والے ہوا اس نبی کے مانتے والے اور کلمہ پڑھنے والے کو بولو دعوت توہیر سے کبھی رکھ سکتے نہیں علم علیلان توہیر سنت کی دعوت ہونی چاہتے چاہے کسی کی پیشانیاں سمٹیں چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی اپنے باپ داداؤں کی رد لگا لگتا رہے ڈاکٹر کا کام آپریشن کرنا ہے مریض چیختا ہے چیختے اگر ڈاکٹر مریض کے چیخ اور دکار کو سنیں اور اس سے گھبرا جائے اسے ڈاکٹر کہیں گے اسے ڈاکٹر نہیں کھنے تو تم اس امت کے ڈاکٹر ہو تم اس امت کے کون ہو ڈاکٹر ہو توہیر سنت کے پاس باندھ کنو جوانو حضر کو کبھی گھبراو مک کبھی چنانچہ سنو میں شدائد اور مہم کا تذکرہ کر رہا آغاز ہوا اور پھر نتیجہ آگے آ رہا ہے دیلے دیلے یہاں سے اسٹارٹ ہوئی وہ مسیبتیں اور پریشانیہ نبی رب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انداز ایک انداز ان کا نہیں تھا تقریب پہتانے کا کئی انداز تھے کبھی زمان استعمال کیے جاتے کبھی اشیاب دنیا کی چیزیں استعمال کی جاتی کبھی غیروں کو استعمال کیا جاتا کبھی دشمنوں کو مختلف انداز سے عیزہ رسانیوں کا سلسلہ جاری گوا ابو طالب نے جب یہ کلمہ سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے کہا فتیجے لگتا ہے تو وہ اپنی رابہ میں فختان ہے چاہاں اب کچھ بھی ہو اپنی دعوت کو انہیران لوگوں کے سامنے بیان کر اب تیرا کوئی بال بھی بے گار نہیں کر سکتا ہے اللہ اکبر دوسرا مہاں سکائم کیا جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں آ رہے دعوت پہ دعوت دے رہے ہیں بہت بڑے بہت بڑی چیز کا سہارا ہیئے تھا سہارا ہیئے تھا تو ہیئید کی دعوت کی رکاوٹ کے لیے مکھے کے بڑے عظیر بڑی عظیر شخصیت کا سمجھو اس دور کے اس پی اس پی رہے ہوگے ہوگے ان کا سہارا لیا تھا کہ بچاؤ نہیں تو پھر تو یہ ہمگے یہ پورا ہمارا دھرم جائے محمد اس کو نہیں روک ہوگے تو مشکل ہو جائے اس دور کے بہر بڑے آدمی تھے لوگ ہیں اس دور تو نہیں اس دور اکرام کی نظر سے سہتے تھے اللہ اکبر سمجھو کیا کیا ہو رہا اگر یہ مہاد پہ کفیل ہوگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت تو بھی دیتے ہیں پھر دوسری مہاد آ رہایا شروعی اب حج کے مہینوں میں مخصوص لوگوں کو تیار کیا گیا مخصوص لوگوں کو تیار کیا گیا جانتے تھے کہ نبی حج کے مہینوں میں حاجیوں سے ملتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کے خیموں میں توحید کی دعوت دیتے ہیں اب چاروں طرف راستوں پر بٹھا دیا گیا کیا لوگوں کو دیکھنا ایک آدمی ہے محمد نام ہے پاگل ہو چکا ہے مجنوع ہو چکا ہے بہت بڑا لادوگر ہے اس کی آواز نہ سننا اور اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے یہ صدایں جو بھی مکہ کے جس گلی سے داخل ہوتا جس راستے سے داخل ہوتا اسے یہ باقائد ایک پریس کیا جاتا اسے پہنچایا جاتا اس کو بتایا جاتا اللہ علیہ وسلم نبی نے اپنے نبوت کا پرچار بھی کس کی زبان سے کروایا اپنوں سے کم غیروں کی زبانوں سے کروایا اب جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے وہ بھی حیران و شرطر میں حالا ایسا آدمی کونسپ پیدا ہوا کہ جس طرف دیکھو ہر ایک اس کا دشمن بنا ہوا ہے ہر ایک اس کا دشمن بنا ہوا ہے ان کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی یہ ضرور کوئی موجداتی چیز ہے یہ ضرور کوئی انہمی چیز ہے چلو اور انسان کی فطرت ہے جس چیز سے منع کیا جائے اس چیز کو وہ ضرور کرتا ہے چنانچہ غیروں نے پرچار کیا آئے نبی کی زبان سے قرآن کی تلافتیں سنی نبی کے اللہ کا کلام سنا اللہ اکر دل دے بیٹھے اور نبی کے سامنے دو زہم تہبر کے پکاو تھے اشہد واللہ یا علیہ اللہ و اشہد والنہ حمد رسول اللہ یہ تھے میرے بھائیو اس طرح سے یہ محاص قائم کیا پھر اس پر بھی فین ہو گئے اور تعلیٰ مسلمہوں کی بڑھنی نہیں نتیجہ یہ ہوا اب دوسرا محاص دیار کیا تال و تشریح دینا مزاہ کھولانا اور استہزہ کرنا اور اس طرح سے نبی کریم فلاسل کو پارچر کرنا اور نتیجہ یہاں تک پہچھا وہ نبی اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے دوستو کلیلہ مون کو آتا ہے اس کو کس قدر تکلیفیں پہچائے گی کہ اللہ اکبر گھر میں کھانے کی پتیلی پک رہی ہے تم آج کیا ہو تو تم جن مصیبت ہو تم پریشانوں سے دوچار ہو رہے ہیں آج دنیا جو تمہارے تیجھے پڑی بھی ہے تم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے اللہ اکبر ہمارے چہرے ہمارے چسم اس نبی کے چہرے اور چسم جیسے نہیں ہو سکتے ہمارا ہمارا اپنا بدن اس نبی کے بدن جیسا ہمارا اپنا گھر اس نبی کے گھر جیسا نہیں ہو سکتا اس سبر و شکیف کے پیکر کا وہ اس بات دیکھو مسلمانوں سنو وہ نبی گھر میں چھوڑے جلتے کھانا بنتا اللہ اکبر کفار مکہ دشمران اس طرح سے ٹکا کر گندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینکتے کہ جا کے کھانے کی پتیلیوں میں اللہ کے نبی کا چھوڑا بند ہو جاتا کھانا خرام ہو جاتا اللہ کے نبی باہر نکلتے کہتے ہیں اے ایمناف کے لوگو پڑوسیوں کا حق یہی ادا کرتے ہیں اچھا ادا کرتے ہو پڑوسیوں کا اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مسائل اور جن پریشانوں سے دوچار گئے اللہ اکبر اسی دعوت کی راہ میں آج ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں آج ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں مسلمانوں یہ بدلانے کا محصد اور آج کی شب میں تم نے بہت سیرتیں سنی نبی اکنی ساسم کی زندگی کے لیکن یہ کوچھا بدلانے کا محصد یہ ہے کہ اس راہ میں اور اے مجوانوں کبھی تمہیں تمہاری ماں تمہارے بات تمہارے مشتہ داروں سے دشمنی کرنا پڑے گی یہ وہ راستہ ہے یہ وہ پرخار بادیاں ہیں جس پر چل کر تمہیں داروں تشریح اور تمہیں دشمنی یہاں تک کہ قتل و غالت کریں گی ہون سکتی ہے دشمن یہاں اس نتیجے تک بھی پہن سکتا ہے تمہارے سامنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ پیٹر ہونا چاہیے نمونہ ہونا چاہیے نبی کی صیرت تیبہ ہونی چاہیے اللہ اکبر استہدار ملاک لانا تقذیب کرنا نبی ساسم کو چھلانا اور اللہ اکبر سیرتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مجندہ کے بار اوقاز کے بازار میں مجندہ میں ظلمجاز میں مکہ کے اندر تلائے جا کرتے بازاروں میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں لا الہی جلال پڑھ لو اللہ کا اللہ ہی معبود حسیقی ہے اللہ کی عبالت کرو اللہ کی بندگی کرو اللہ اکبر ابو لہب جس نے سوئیبیا کو سوئیبا کو آزاب کیا تھا نبی الرحمہ السلام محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے پر اللہ اکبر وہ پیچھے پیچھے جاتا روایتوں کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام آگے آگے چلتے سے ابو لہب کنکنیاں جیر میں بھر کر پتھر بھر کر ابو لہب پیچھے سے نبی کے قدموں کا دیشانہ نہ لگا کر پکا کر آپ کے قدموں کو مارتا تھا روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کے تقویہ مبارک زخموں سے زخموں سے خون اُبر پرتا تھا اور آپ کے جھوٹے خون سے پھر جائے کر دیتے ہیں یہ مسئیبتیں اپنوں سے اللہ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت سے بازر نہیں آتے تھے اور بازار میں مار کھاتے بازار میں چھوٹ رکھتی مار کھاتے گھر میں آتے حضرتِ اُبر مومنین خدیلت القبرہ جیسی عجیم شان بیوی اللہ علیہ دعا فرمائی تھی اور یہ وہ خدیلت القبرہ ہیں یہ وہ خدیلت القبرہ ہیں جن کے بارے میں جن کے بارے میں نبائیتوں میں آتا ہے کہ جبریل آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر یہ ایک عورت آپ کے گھر میں داخل ہونے مانی ہے آپ کے پاس ایک عورت سانن کا پیالہ لے کر کے آ رہی ہے اگر وہ آپ کے پاس آئے اور گھر میں آئے تو اس کو کہنا کہ اللہ نے آسمان سے اس کے لئے سلام بھی جا ہے اللہ اکبر آتی ہیں دروازہ کھلتا ہے نبی نے دروازہ کھولا تو ان کی عزیز بیوی حضرتِ اُبر مومین خدیلت القبرہ موجود تھی کہنے لگے خدیقہ خوش ہو جاؤ اللہ نے ساتھوں آسمان سے اوپر عرش کے اوپر وہ رب مصطبی تمہارے لئے سلام کا پیغام بھی جا ہے جبلیل آئے تھے یہ وہ تھے انہوں نے اپنا سب کچھ دیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خاتون تھی کہ روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کی صرفوں میں نبی مار کھا کر نبی تخمیل ہو کر گھر میں آتے یہ یہ مخلصہ بھی یہ باوثہ اور نیک اور صالحہ خاتون اپنے گورد میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دے کر زخموں کو دھرتی اور پھائے لگاتی مرحم لگاتی اور کہتی کلہ واللہ بھی لائیو خزی کا ماں اے میرے نبی آپ اپنی دعوت میں اتل رہیے اس راہ پر چلتے رہیے آپ کا رب آپ کو کبھی رفعہ کر سکتا نہیں رفعہ کر سکتا مرحم مرتی آج کل کی بیویاں ہوتی شوہر مولی صاحب اگر باہر سے مار کھا کر کے آ رہے ہیں تو مولوی صاحب روتے تو وہ دو ہاتھ ہوں روتے وہ چنگھائے در لیکن نہیں وہ نبوت کے مشکات سے علم حاصل کرنے والی اور نہیں تھی کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے تھی انہیں صبر کا پہ صبر صبر بتا تھی نبوت انہی گود میں چھوتے اور یہ ایک مشکل میرے بھائیوں میرے بھائیوں جنہیں اللہ تعالی نے بیٹیاں دی ہیں اس دعوت کی راہ میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی معاشر دی سماجی اور ہر طرح سے ایزہ رسانیوں کا سب و استقابت کا پیکر بن کر کے مقابلہ کیا ہے اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں وہ جانتے ہیں بیٹیوں کا درد کتنا بڑا بٹا ہے جو بیٹیوں کے باپ ہیں اگر بیٹی جمعان ہیں دھر میں شادی نہیں ہوئی ہے اس کا غم باپ کو کبھی اس کا ثم سونے نہیں دیتا ہے ساپوں کی طرح کلوٹیں بدلتی بھی جمعان بیٹی گھر کے اندر موجود ہو باپ کو نید نہیں آتی اور اگر اس پہ دو دو تین تین چار بیٹیاں دو دو تین تین چار بیٹیاں ہو تو مصیبت اور ہو جاتی ہے اللہ اب اکبر اور مسلمانوں تم اس نبی کا خدمہ پڑھنے والوں آئی ہے بات تو سن لو تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے آج ایک باپ اپنی بیٹی کو جمعان بیٹی کو گھر میں پالنا وہ دشوار ہو رہا ہے تم نے مشکل بنایا ہے اور تم نے چہیز اور لیندین اور یہ کھوڑے چھوڑے اور پتانی دنیا بھر کی غیر مسلموں کے رسمانے بات کو آج تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا اور زنا کو اتنا آسان بنا ہے تم نے بنایا ہے آج دنیا سے لگ شادی ہمارے ہندوستان کے اندر اور مسلمانوں تم ہندوستان کے اندر شادی اتنی مشکل بڑھ چکی ہے لیکن ایک زنا کرنے میں پانچ نہیں تو منع میں آدمی زنا کر کے واپس آستا ہے میرے عزیزوں اے نبی کے پرمانوں اے نبی کی سنتوں کے دعوے کرنے والوں تابع کرو اور یاد رکھو سنو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تم نے کوئی پیغامر نباخ دینی کے لئے آئے تو کیا کرو دیکھو اس کا دین کیا ہے بلتی مشرق نہیں پھر اس کے بعد اخلاق دیکھو وہ حرام خور جو یہ بہت شراب سگریٹ پینے والا دنی وہ صنا بدکار تو نہیں وہ بد اخلاق تو نہیں دین دیکھو نمازی ہے یا بے نمازی ہے اخلاق دیکھو وہ حرام خور ہے یا حرام خور ہے اگر مطمئن ہونا ہو تو اپنی بیٹیوں کی شادیت کرتے ہیں لیکن آج تو ذات اور پاک علاقے اور برادلہ زبان اور رنگ اور نسل اور آج تو دولت اور جائلات دیکھی جاتی ہے دین کون دیکھتا ہے اے اپنے آج پہلے حدیث کہنے والو سب سے پہلے تم ہمارے مخاطب کو اس کے بعد پورے ہندوستان کے مسلمان یا جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہ سب مخاطب میں شادیوں کو آسان کرو اور جہز کی علامتوں کو دنیا پھر کرو اور اللہ سے توبہ کرو شادیوں کو آسان کر کے کم محلوں میں شادیوں کو آسان کر کے کم خرچوں میں اپنی بیٹیوں کو بیعہ ہو تاکہ بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں رنگ رنگ ہو یہ ہے سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادیت آج دسوالیاں ہمارے اپنے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پیلا کی پریشانیوں میں ہم کھل مختلف کی اپنے ہاتھوں کی کمائیاں میں انتیر کر رہا تھا جسے اللہ ہمیں بیٹی دی ہے وہ جانتا ہے اور میرے بھائیو اگر بیٹی بن بیعہی ہو اتنا غم نہیں ہوتا جتنا تناکھ لے کر کے گھر میں آئے بھی ہمارے بیٹی بیٹی ہو ات کا غم ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کی راہوں میں چلتے رہے ہیں ادبا اور شیمہ ایک کہ اللہ کے نبی نے رقیہ کو اور روکنسون کو اس کے خاندار میں اس میں بیعہ تھا جب نبی نے دعوت توحید دی توحید کی صدام علیہ وسلم کی سب سے پہلے اس نے کہا تناکھ دے محمد کی بیویوں پر صلی اللہ علیہ وسلم تناکھ دے محمد کی بیویوں پر دو جوان بیٹیوں کو تناکھ دلوا کر نبی کے گھر کے اندر رہے ہیں گھر میں ہم بھی کھڑے تھے عزمان بھی کھڑے تھے بڑے بڑے لوگ بھی کھڑے تھے ہمیں جرات نہ ہوئی کہ ہم کاظروں کے ہاتھ کو پکڑ لیں لیکن اس لوگ پر ہم نے دیکھا جو نبی تمہیں ایک کعبی کی دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی باتوبندگی کی دعوت دیتا ہے تم اس کو آر رہے ہیں اس کا فنگ کیا ہے اس نبی کا جنم یہی ہے کہ وہ کہتا ہے سارے مابوض چھوٹے ہیں ایک مابوض سچا ہے تم اس کی باتوبندگی کرو چنانچہ حضرت علیہ کہتے ہیں حضرت علیہ کہتے ہیں لوگ نبی کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر کے اوپر پیر پڑے ابو بکر کو مارا اتنا مارا ابو بھدر بیوچ ہوگے لہو لہان ہوگے اللہ اکبر یہ بھی موقف ہے اور یہ بھی شدید شدائد و مہم کا ایک انداز ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا جو نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نبی کے ماننے والوں کبھی ظلم و صدب انہوں نے روا رکھے تھے یہاں تک کی میرے عزیزو اللہ حضی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے میں بہت مختصر طور پر صیرت کے آخری مردلے پر میں پہنچنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کس طرح سے تمام مہم کو اور تمام تکلیفات کو اور تمام پریشانیوں کو چھیلتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوت کے پیغام کو لوگوں تر پہنچاتے ہوئے توہید کے میسج کو لوگوں تر پہنچاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے یہاں تک یہ حجرت کا موقع آیا حجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگی تلوارے دروازے پر کھڑے ہوئے پورے قریش مکہ اور دھر قویلے کا نوجوان اس امید میں کہ آج محمد کے اس خرگل کو چراک کو گل کر دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرق کسہ مبارک کو گھیر لیا رات کی تاریخیوں میں زہر میں بلیوی تلوارے نبی کے دردن کا اتظار کرنے بھی تھی حضرت جبریل ہے اللہ نے خبر حکم دیا ہجرت تلوار کی رات اللہ کے نبی رات کی تاریخیوں میں اپنے خجر مبارک سے نکلے اللہ تعالیٰ میں کافروں کے آقوں پر بندش کر دی اور اللہ کے نبی لگ پڑے نکلے ابو بگر کے خرگے ابو بگر کو لیا اور پھر ہجرت کی راتوں پر چل پڑے کفار صبح ہوئی دیکھا کمرے کے اندر داخل ہوئے چادر ہوئے شخص پڑا ہوا ہے کہاں چادر سے اوپر سے قدر کر دو کسی نے کہا نہیں پہلے چادر اٹھا کر کے دیکھو چادر اٹھا کر دیکھا حضرت علی ابن ابتالب سو رہے تھے اللہ تعالیٰ پر کہاں گے نبی کہاں گے نبی کلاں گے کب کس طرح سے اللہ کے نبی پچھ کر یہاں بھی ہمارے لئے عبرت ہے یہاں بھی ہمارے لئے بہت بڑی دعوت اور بہت بڑی نشانی ہے اور یہاں بھی ہمارے لئے اسباق اور ذرائے کو لینا اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لئے یہ بہت ضروری ہے وہ اللہ کے نبی تھے وہ چاہتے بددعا کرتے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے پر دعا نہ کیا ہجرت کر گئے مدیہ نکل گئے غضو اہل ہوئی غضو اہل آیا اور اللہ کے نبی کو وہاں ستایا گیا اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہیر کیے گئے آپ کے چہرے مبارک کو پتھروں سے زخمی کیا گیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تین برس آئے گئے آپ نے کم مشکلات کو بھی برداشت کیا غض یہ پوری خیال تیبہ مشکلات سے بھرپور آگے برد کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ایک وقت آیا میرے عزیزوں ترسٹھ برس کی زندگی نبی نے مکمل کی چالیس سال نبوہت سے خالی زندگی اور تیریس برس نبوہت کی زندگی جس میں تیرہ برس برکے کا اور دس برس مدنی زندگی اور اس کے وقت اس کے بعد نبی علیہ السلام اس دعوت توحیب کو دیتے دیتے ایک آخری وقت آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب تمہارا آخری وقت آ چکا ہے اب تمہیں اللہ کو پیارا ہونا ہے اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسائح اور جو پریشانیاں جو موت کی گھریوں میں جو آتی ہیں اللہ اوپر اس کا تذکرہ آپ اگر سنیں گے روکتے کھڑے ہو جائیں گے اس موضوع پر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سن سکتے ہیں میں اسے وقت کی نزادت کو دیکھتے ہوئے میں اسے بیان نہیں دہ سکتا اتنا میں ضرور پکھوں گا کہ میرے عزیزو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی تیبہ کا ایک مختصر مختصر گوچھا پندرہ منٹ ہم زائد لے چکے ہیں جس کے لئے ہمارے سے مادرہ چاہتے ہیں آخری بات کہتے ہیں اور آخری پیغام دیتے ہیں ہم ربست چاہتے ہیں کہ اے دور دراز سے آئے اپنے مسلمانوں اور اے اپنے آپ کو کتاب و سمت سے جڑے بھی لوگوں اللہ کے نبی کا یہ عصوہ تمہارے سامنے ہے اب تم فیضہ کرو کہ تمہیں کونسا طریقہ عمل اور کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے زندگی کے گزارنے میں یا زندگی کی راہوں میں دشمنوں سے ٹکرانے کا یا دشمنوں کے لئے جارحانہ اداد اختیار کرنے کا یا ان سے دعا کرنے کا یا سمر و شکیف کا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمیں یہ درست دیتی ہے کہ تومید و سنت کی راہوں میں اگر مشکلات آئیں اپنے ہو یا پر آئیں ہو ایسے موقع پر سمر سے کام لینا چاہئے انہیں ہدایت کی ان کے لئے دعا کرنے چاہئے اللہ سے رسرت اور فتح کی دعا مارنی چاہئے اور آپس میں اتحاد و اتفاق اور باہنی اخوت و محبت آپس کے اندر پیدا کرنے چاہئے آپس میں باہنی اخوت و محبت پیدا کرنا چاہئے اور آپس میں ملجل کر کے اپنے اس دعوت کے خافلے کو آگے سے آگے لے جانا چاہئے سموتاعت کا جذبہ بڑوں کا احترام چھوٹوں کے اوپر شفت و محبت آپس میں اخلاف و محبت اپنی مسجدوں کے اندر نماز کا قیام اور عبادات کا غلہ اور ذکر و تسبیح کا کشور آپ کے اندر ہونا چاہئے آپ کے دھر تمام قسم کے علا اور بلا فہش اور بے ہائیوں سے پاک ہونے چاہئے آپ ایک سادہ صدق زندگی حضرت ربیہ کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارنے کی کوشش کریں اور انہوں نے ایک مشلعات آئیں سب کریں انشاءاللہ یا زندہ صحر الباقی کل انشاءاللہ سوائی افاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفسیلی خطاب ہوگا آج وقت مختصر تھا بہت سارے علماء کرام لیکن کل انشاءاللہ ہم ہوں گے آپ ہوں گے ہماری رات ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کانفرنس کو قبول فرمائے اور اللہ حضرت و جل ہم سب کے اس حادری کو قبول فرمائے ہم سب کو سلات مستقیم پچھلنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام جن کے جن کے بھی کانوں میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے اللہ سب کو سلات مستقیم کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے اللہ ہمیں جو فاضد و فاجر ہیں انہیں تو مومن اور موحد بنا دے انہیں تو متعلق سندھ بنا دے اے اللہ ہم میں جو حرام اور جانس راہوں پر چلنے والے موجوان ہیں یا گزرگ ہیں اے اللہ ہم ہیں ہدایت عددہ فرما دے مولا اے اللہ ہم درہگار بلکار تیرے دربار میں حاضر ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے اے اللہ اعتبار و تعالی ہماری اس اجتماع کو قبول فرما دے مولا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا ہم گھر سے ہم گھر لوگیں تو گناہوں سے اس طرح پاکو سافت ہوں اے اللہ ہماری جوزیوں میں برکت اللہ فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا اے اللہ جہاں کہیں بھی دشمنان اسلام اسلام اور دشمنوں کے مٹانے کی کوشش کر رہے گی اے اللہ ان کے قید ان کے مطر کو انہیں گندر ڈالتے مولا اے اللہ ہندوستان کی حفاظت فرما مولا اور ہندوستان اور ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں انہیں ظنیل و رضوہ فرما مولا ہمیں اپنے ملک کی خدمت اور اپنے وطن کی آبیاری کے لیے ہمیں توفیق عدا فرمو مولا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم اس ملک کی خدمت کریں اور اس ملک کو آگے بٹھانے کی کوشش جب تجھے کریں بارِ الہا دشمنان اسلام کو غالق فرمو مولا ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرمو مولا جو اس ملک کے دیت روحی دشمن ہیں اللہ وہیں اپنا قہر نازل فرمو ان کے اوپر غالق اور ان کے بھیلی نازل فرمو مولا اللہ الہمین اسلام اور مسلمانوں کو غربہ تخفرماؤں مسلمانوں کے اسلام کو نظام کو پوری کائنات کے اوپر ناقذ کرنے کی توفیق حدا فرماؤں اور اللہ الہمین صالح کائنات کے خیروں جو غیر لوگ ہیں جو غیر مسلمین ہیں سب کو اسلام کی دولت سے معلومات فرمو مولا رحمت کائنات کے دامن سے انہیں وابستہ فرمو مولا اللہ الہمین اپنے پرائے سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقوش فاقی اتنا تو اطلاع کرنے کی دوخی قدر پرمو مولا آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی وصحابی المعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لے کے پتر آ گیا سارا زمانہ میری سم لے کے پتر آ گیا سارا زمانہ میری سم جب نام میں نے لیا تیرا پتوں کے شہر میں آپ مولانا سے کتاب سمار فرما رہے تھے ایک دو مرک انتظار کریں نحمد ونوسلیانا رسولی کریم میں سے ادنا خادم جماعت اور بیوی ذات کو بخشی میں اس کے لئے انتہائی شکر گزار ہوں علماء اکرام کا انتہائی شکر گزار ہوں اور خضردہ ہوں کہ آپ حضرات سرابہ سب وطاعت ہوں گے اور ایک اچھ سکون کا آن صاحب سننے کے اچھے ذوق کا گزارہ کرتے ہیں بڑے سفر سکون کے ساتھ اتنی دیر تک بیٹھ رہے ہیں اور سب کو جو ہے شکریہ کا موقع آپ نے عطا فرمایا میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں قدر دار ہوں صدار کی ذمہ داریاں بہت رہے ہیں ان کے ذکر کرنے کے بھی یہاں ہے یہ موقع نہیں ہے چار تقریر ہے ہمیں الحمدللہ سب کو دلدن چین سب کا فائدہ الحمدللہ ہوا اور روگا اللہ تعالی ہم سب کے خدمات دوں اور ان کو شکریہ کا خوبے فرمائے اور مسئل خدمت کا لیتی تحفیق عطا فرمائے بہت رہے ہیں جو یہاں پر جمع ہو جائیں ضروری گفتبو ذمہ داروں کی ہوگی بہت رہے ہیں